ایت نمبر ساتھ ساتھ میں ہے وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ اہدہ اہد ہوتا ہے ایک ایک ات تائفین گروہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تائفین یہاں پر دو ہے عربی میں جو گرامر میں ہوتا ہے واحد تصنیہ جمع ہوتا ہے تو تین کا لفظ جو ہے وہ تصنیہ کے لیے آتا ہے جمع میں تون ہو جاتا ہے تائف ایک ہے اور تائف تین دو گروہ اور تائف تون ہوتا تو پھر دو سے زیادہ گروہ کے لیے ہوتا ہے اناہاں کے یقیناً وہ لاکم تمہارے لیے ہے واتودونہ اور تم سب چاہتے تھے انہا غیرہ ذات شوکہ غیرہ ذات شوکہ بغیر کانٹے والا بغیر اسلح کے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے پاس جو گروہ آئے وہ بغیر اسلح کے دوسرا گروہ کونسا تھا تجارتی گروہ وہ آج ہے تاکہ ان کی جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے کوئی پیسے ان کے پاس ہو تاکہ اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں اور اللہ کیا چاہتا تھا لاکم اور اللہ تمہارے لیے کیا چاہ رہے وَا يُرِيدُكُمُ اللَّهَا اللہ چاہتا تھا اَيُوْحِقَ الْحَقَ کہ اللہ حق کو حق کر دے بیکالی ماتی ہی اپنے حکم کے ساتھ کلمہ حکم کے ساتھ وَا يَقْتَا اور کَاٹ دے دابیر الْكافرین کافروں کو جنوں سے لِيُوْحِقَ الْحَقَ اور تاکہ وہ سچ کر دے وَا يُبْتِلَ الْبَاطِلَا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے یعنی جو سچا ہے وہ بھی سب کے سامنے آجے اور جو جھوٹے وہ بھی سامنے آجے وَلُوْقَارِحَ الْمُجْرِمُونَ اور اس سے جو مجرم ہیں وہ بہت کراہت میں بہت تکلیف میں ہیں اس تستاغسونہ اور جب تم فریاد کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہ سے ربکم تو تمہارا رب فَسْتَجَابَ پس تمہاری دعا کو قبول کرتا تھا اَنِ مُبِدُّكُمْ اور دعا کیسے قبول کی یعنی مسلمان اس وقت خوف زدہ تھے ڈر رہے تھے کیونکہ پہلی جنگ تھی اسلام لانے کے بعد تو وہ ڈرے ہوئے تھے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے مدد کی اور مدد کیسے کی بِالفِ مِنَ الْمَلَائِقَ آ دیں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ الف کا مطلب ہزار ہے ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں مُرْدِ فِين ایک کے بعد ایک چلے آتے تھے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے فرشتے اتارے جا رہے تھے یہ لفظ آپ نوٹ کریں گے بکس پہ یہ بورڈ میں کافی بار پیپرز کے لیے آتا ہے ایم سی کیونز میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہزار فرشتے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں اللہ نے مدد کا طریقہ بھی یہاں پہ واضح کر دیا اس کے بعد آیت میں اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوش خبری بشرا خوش خبری لِتَتْمَائِنَّا تاکہ تم اتمنان حاصل کرو بھی ہی ساتھ اس کے قلوب کم تمہارے دلوں کو سکون پہنچے یعنی اس مدد کو کیا گیا جو خوش خبری مدد کی بھیجی گئی وہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو وَمَنْ نَصْرُ اور نہیں منایا اس مدد کو مگر من اندلہ اللہ کے پاس سے ان اللہ بشک اللہ عزیزن حکیم نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے تاکہ ان آیات میں آپ نے پڑھا مومنین کی نشانیوں کے مطالق اور اس کے بعد ہجرت کے وقت مومنین کیا سوچ رہے تھے کفار کے سامنے حق بات آگئی تو اس وقت ان کے کیا حالات تھے اور پھر جو ہے مومنین کیا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گروہ کونسا آئے تجارتی گروہ آئے اور اللہ کیا چاہ رہا تھا اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے یعنی اسلام کا بول بالا کر دے اور کفار کا خاتمہ ہو جائے اور وہی اس جنگ کے ذریعے ہوا اور مدد جو کی ایک ہزار پرشتوں کی وہ اس لیے کی گئی تاکہ مومنین کے دلوں کو سکون حاصل ہو تو یہ آپ کی ایک سے دس آیات کا ترجمہ ہے اور میننگز بھی آپ کو سمجھا دئیے گئے ہیں